بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے ٹائنی ٹریڈ میں میں ہوں آپ کے ساتھ فاطمہ آج کے بلوک کے ایک خاص بات ہے کہ آج میں آپ کو بنانا سکھوں گی تیس روپے میں سوٹ تیس روپے میں سوٹ کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے جائری پر اس کا ڈیزائن نوٹ کر لیا ساتھ اس کی لنس وغیرہ جو جو مجھے چاہیے جی جناب گرمیاں ہیں گرمیاں میں اس طرح کے سنگل پرینٹ والی ڈیزائن کی ٹو پیس سوٹ آپ سب نے ہنسلوایا کہ ٹو پیس شلوا کمیز تو اسی طرح میں نے بھی بنوایا تھا ایک دو سوٹ تو میرے کپڑوں میں سے یہ کپڑا بچا تھا کچھ اس طرح دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے پیسز اور یہ پیسز کچھ اس طرح سے تھے اور اس کے بعد جو تیس روپے میرے لگے ہیں وہ لگے ہیں اس لیس پر بس یہ ہے تیس روپے کا خرچہ جو میرا اس سوٹ پر آیا ہے چلیں جی اب ہم میں نے اس کو ہلکا سا پریس کر کے کپڑا کو سیٹ کر لیا تو یہ کچھ اس طرح کے میرے پر سپیسز بچے ہوئے تھے جن کو میں ارنج کر کے پراپر بناوں گی ایک سوٹ بچ اپنی بیٹی کا اور چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی چیزیں کٹنگ کی پاس رکھ لیں اور آپ نے اب میرے ساتھ ساتھ اپنا ڈریس کٹنگ کرتے جانا ہے جس طرح میں اب کروں گی میرے پاس اس کی ویٹس میں تھوڑا سا کپڑا کھم تھا تو وہ میں نے ارجسٹ کیا ہے کچھ اس طرح اس میں ایک سنگل پٹی سے لگا کے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس کون سپیسز میں سے کون سا کپڑا بچا ہے جو اس کے ساتھ ارجسٹ ہوگا تو میں نے اس کو اس ساتھ کٹنگ کر کے کومنس میں کو لگا لیا ہے بعد میں اس کو کٹنگ کے بعد اس کو سلائٹ سا پھر کروں گے کپڑے میں کی اٹیٹ کریں کے بعد壁ے میں نے جڑا سٹ کرedia ہے ، جکس کی کٹنگ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے اس نہیںence겠어 کپڑا تھا وہًا retaining کر دیا ہے اس کے بعد اس زور کی کٹنگ بلکل بھی مشکل ہے صرف آپ نے کندے سے شیپ نانے کندے سے شیپ ہم نے کچھ سٹرپس لگانے ہیں تو ان کے دھائی انچ میں نے وہاں پہ چھوڑی اور دھائی انچ کا نیچہ کی طرف نشان لگا کے ایک راون سی شیپ دے دی اور اسی طرح میں نے نیچے پانچے سے بھی پانچ انچ کا رکھا ہے پانچ ساڑھے پانچ انچ کا رکھا کے میں نے ادھر سے بھی سی طرح راون سی شیپ چھوٹی سے بنائے دو انچ اوپر کی طرف لے کے بنا کے تو میں نے وہ راؤنڈ سے شیپ میں اس کو کٹ لے بس سیمپل اتنی سے ہی اس کی کٹنگ ہے اور اب جی ہم اس کو کینچی سے کٹ لیں گے کینچی سے سیمپل بہت سیمپل اتنا تھوڑا سا کپڑا کٹا ہے میں نے کٹا ہے کٹنے کے بعد اس کو سیمپل اسے سیمپل سیمپل سلائیوں لگا کے آپ نے سلائی کرنا ہے بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اسی طرح بچائیں اپنے پیسے اور اسی طرح اپنے جو کپڑوں سے بچے پیسے ہیں ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے بچوں کے کپڑے یہ تقریباً جو سوٹ ہے یہ چھے ہیں اس میں ہمانت سے لے کے یا جن کے بچے تھوڑا سا ہیلز ہیلی بچوں کے لیے بنائیں ان کو گرمیوں میں بہت ایزی ان سے فیل ہوگا اس کے بعد میرے پاس اس طرح کے یہ چار پیسے سے جن سے میں نے بنائی تھی سٹریپ سٹریپس کے لیے میں نے ان چاروں کو آرنج کیا رنج کرنے کے بعد ان کے اوپر دیر انچ کا نشان لگانے کے بعد میں نے میں نے ان کو سٹریٹ کر لیا ہے اور ہمارے پاس سٹریپ سو گیا ہمارے پاس آجائیں ہم مشین پر مشین پر اپنے دھانزہ چڑھا لینا ہے اپنے مشین پر اور پھر پھر آپ کا سلائس چارٹ کرتے ہیں سلائس چارٹ کرتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ایک دوہر مشین کو پہلے چلا کر دیکھ لینا کہ اس کا ٹانکر ٹھیک ہے ایک نہی تین آپ نے سلائس چارٹ کے لئے تو بس میں پہلے اسے سٹچ کروں گی اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ اب میں فٹنگ کی صلحی لگاؤں گوں فٹنگ کی صلحی لگانے کے بارے فٹنگ کی صلحی لگ چکی ہے اب میں نے اس کے جہاں سے سٹرپس لگانی ہے وہاں پہ باغوں کے نیچے تھوڑا سا ہاتھ ہے اس کو آپ نے اسے تا اندر فول کر کے صلحی لگا لینے اگر آپ سے فولد ہورا ہے سہی اگر نہیں ہو رہا تو آپ اس پہ پی کومن پینس کے لئے ساتھ بھی اس کو فول کر کے اوپر صلحی لگا اٹیج کر کے تو آپ اس کو سلائی کر سکتے ہیں یہ بہت ایسی بس اتنا صحیح کام ہے ہے موصل جو ضروری کرنا ہے باقی کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں ہمارے مین خرچے والے کام کی کہ اس کو ہم نے کہاں پہ اور کیسے لگانا ہے تو اس سب سے پہلے اگر آپ کو مریت ہے اس لیس سیدھی نہیں لگانی آتی تو آپ پہلے رکھ کے اس سے سٹریٹ لائنز لگا لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر لیس کو لگا لیں اس کو لگانے کے بعد لیس کو لگانے کا اٹیج کرنے کی قرآن کے بعد آپ نے سیمپل جو میں جو میں ہم میں ٹیجی کیا ہے کہ میں جو گلے وال جگہ ہوتی جہاں پہ میں شویل لر وال جگہ میں وہاں پہ بھی لیس کو اٹیج کیے لیس کو منا اٹر رکھ کر لگایا ہیں کہ جب میں اس کو اوپر ٹرف مرمی تھوڑے اس کو اوپر تیرک تھی ceremony اور اندر کیội کمیتر پر سیدھا بھی سنجھ سلیڑ کر دیم دیمی سیدھن اس کی پاخر جگہ پہ اور اوپر گلے وال جگہ پہ اس کو لگانے کے بعد بہت ہی ایزی آپ نے سیمپل سٹرپس کو اٹیج کرنا ہے اور آپ کا ڈریس ریڈی ہو جائے گا بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اور ایک تو بچے اس میں کمفٹیبل بہت رہتے ہیں گرمی ہوتی ہے آواد واہ بھی اس میں سے اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور بہت سکون سے بہت مچے سے ماشاءاللہ جب میں نے اب یہاں کو پنایا تو وہ بہت ہی خوش ہوئی اور بہت ریلیکس ہو کے کھیل رہی تھی تو اس لیے آپ کم بیجٹ میں رہ ہے کہ اپنے بچے ہوئے کپڑوں کو اچھے سے ریکنائز کر کے ان کو اچھے سے ریزائن کر کے آپ بہت اچھا بنا سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ان کو مینج کر سکتے ہیں اسی طرح کرتے رہیے تو انشاءاللہ ایک دن آپ بچوں کے کپڑوں کی ساتھ اپنے کپڑے بھی ریزائن کر کے سلائی کرنا بہت اچھے سے سیکھ جائیں گے اسی کے ساتھ پانچوں سے لیس لگانے کے بعد ہم ان کو اندر کی طرف فول کر کے پروپر میچ کر کے سینٹر سے سلائییں لگا لیں گے سینٹ سٹرپس کو کچھ اس طرح سلائی کرنا ہے اور پھر ان کو کسی بھی پین کے ساتھ آپ سیدھے کر سکتے ہیں میں نے ہیر پین کے ساتھ ان کو سیدھا کیا تھا اور سیدھا کرنے کے بعد میں نے ان کو دونوں سائیڈوں پر دو دو سٹرپس کو جوائن کر دیا تھا دونوں سٹرپس کو اچھے سے جوائن کرنا ہے آپ نے دو دو تین دفع سلائی لیا ہے تاکہ وہ اچھے سے مضبوتی سے سلائی ہو جائیں سلائی کرنے کے بعد میں نے مجھے یہ بلکل خالی خالی حصہ لگ رہا تھا تو میں نے ان کے اوپر ایک چھکور سا کپڑا لے کے چھوٹا سا چھکور سا کپڑا لے کے آپ نے اس کی چھوٹا سی ایک بوز بنانی ہے وہ بوز بنا کے اس طرح آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اس کے اوپر بھی ایک دو سلائیاں لگائیں اور پھر کچھ اس طرح کی بوز بننیں گے آگے سے نیٹ ایک شیپ کر لیں گے ہماری فائنل لوک آپ کے سامنے آگی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی اور بہت خوش بھی تھی دیکھیں ماشاءاللہ تینکیو سو مچ جی میرے ساتھ این تک بندے رہنے کے بھی اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ بندے رہیے تینکیو کائنی شیئر سبسکرائب لائک اور کمنٹ پلیز تینکیو سو مچ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ